Dear students, I am Máriaشتیاق. I am your teacher of Urdu of class 6. آج ہمارا سبق ہے بچوں کے کھیل. سب سے پہلے ہم سیکھیں گے مشکل الفاظ کے معنی. پہلا لفظ ہے مومت. مومت کا مطلب ہے مددکار یا ساتھی. اس کے بعد ہے ہمارے پاس من چاہے. من چاہے کا مطلب ہے دل پسند یا پسند دیدہ یعنی کہ جو چیز دل کو اچھی لگے. قوت فیصلہ. فیصلے کی طاقت. افام و تفہیم. سمجھنا یا سمجھانا یعنی کہ صلاح صفائی کرنا. تفری طبعہ. طبیعت خوش ہونا یا دل لگی. رجھان. ملان یا دوجہ. بروے کار. کام میں لانا. زامن. زمدار. یا پھر زمانت دینے والا. مائل. راگب یا متوجہ. اب ہم آتے ہیں اپنے چپٹر بچوں کے کھیل کی طرف. اس سبق میں ہمیں کھیل کی بنیادی حیثیت کے بارے میں بتایا گیا ہے. کہ کھیل جو ہے وہ انسانی زندگی میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں. جسمانی صحت کا دارومدار روز مرہ کام کاج کے علاوہ ورزش اور کھیل کھوٹ پر ہے. دنیا کے تمام حیطوں میں کھیل کھوٹ کو انسانی زندگی میں بہت اہمیت دی جاتی ہے. کرکٹ, ہاکی, فوٹبال, پیڈمنٹن, والیبال اور تیراکی دنیا بھر میں کھیلے جانے والے کھیل ہیں. جن کھیلوں کا تعلق کسی علاقے یا ہتے سے ہو وہ علاقائی کھیل کہلاتے ہیں. ہمارے کچھ علاقائی کھیل بہت پرانے اور دلچسپی کے حامل ہیں. جن میں کوکلا چپاکی, آنک مچولی, گولی ڈنڈا, کبڑی, گھٹا گھٹی کا کھیل اور ککلی بہت مشہور ہیں. کھیل دیادی اور شہری بچوں میں بے حد مقبول ہیں. بظاہر یہ چھوٹے چھوٹے کھیل ہیں لیکن حقیقت میں ان کھیلوں سے تفریق کے ساتھ ساتھ جسمانی, ذہنی اور احلاقی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں. کھیل کی بدولت انسانی وجود مصبوت اور تندرست رہتا ہے. انسان میں نصم و زب، حوصلہ مندی، صبر و تحمل اور برداشت کے ساتھ مقابلہ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. کھیل ہمیں مل چل کر زندگی بسر کرنے کا بھی درست دیتے ہیں. اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو سکرین پر کھیل کھیلنے کے بجائے آزاد فضاؤں میں کھیلے جانے والے اور روائیتی کھیلوں کی طرف راغب کریں. تاکہ بچوں کی جسمانی صحت اور تندرستی برقرار رہے. اس سبق کے گرامر کے حصے میں ہمارے پاس ہے سادہ اور مرقب جملے. سادہ جملے وہ ہوتے ہیں جو کہ جیسے وہ سکول نہیں گیا وہ بیمار تھا. یہ دونوں کیا ہیں سادہ جملے. ٹھیک ہے لیکن اگر ان دونوں سادہ جملوں کو ملا کر ایک جملہ بنا دیا جائے تو وہ کیا کہلائے گا مرقب جملہ. جیسے اب اگر ہم ان دونوں جملوں کو ملا دیں تو یہ جملہ کیا بن جائے گا؟ وہ سکول نہیں گیا کیونکہ وہ بیمار تھا. دو سادہ جملوں کے درمیان اور یا ورنہ کیونکہ مگر جو اس لیے پھر لگانے سے مرقب جملہ بنتا ہے. جیسے کہ احمد نے میچ کھیلا اور جیت گیا. جیسے توڑی آلہ ہفتی چیزے توڑی آلہ لیے پھر لگ گیا. جیسے توڑی آلہ ہفتی چیزے توڑی آلہ شکیڑی آلہ کچھا۔ ٹھیک ہے اللہ حافظ »